بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم آج پھر میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جو کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے یہ ایوکاڈو کی ریسپی میں نے بنائی ہے ایوکاڈو کے میں نے سینڈویچ بنایا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گے یہ میرے اپنے گھر کے ایوکاڈو ہے ہمارے درخت کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلے آپ کو ان کے سینڈویچ بنانا سکھا دو سینڈویچ کا کچھ سمان ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ ایوکاڈو ہے یہ میں نے گھر کے درخت سے اتارا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ ہے اور یہ بزار سے بھی بہت آسانی مل جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سا چوب کیا وہاں پیاز لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے ٹوماتر لیا ہے یہ کچھ بری کٹا ہوا اور یہ کچھ مسالیں ہیں تھوڑی سی کالی مرچ ہے اور تھوڑی سی سرخ مرچ ہے ایک چھتائی چمچ اور ایک چھتائی چمچ میں نے نمک لیا اب ہم ایوکاڈو کے سینڈویچ تیار کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور ویٹامن سے برپور ہوتا ہے یہ اور کھانے میں بہت مزیدار ہے ہوتا ہے آپ بنا کے سلاد کے طور پر استعمال کریں یا سینڈویچ بنائیں انشاءاللہ یہ دیکھئے گا یہ ویٹ لوس کے لیے بھی زیادہ اچھے ہیں کچھ بھی گھر میں نہ ہو تو ایوکاڈو کو کٹیں اور کٹ کے اس کے سینڈویچ بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند دیں گے یہ دیکھیں ابھی میں اس کی آپ کو کٹنگ کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں اس طرح اس کے اندر سے بیج ہوتا ہے بیج نکال کے آپ کو یہ بہت سینڈویچ پسند آئیں گے میری ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور پیارے پیارے کمنٹ کیا کریں اس سے ہماری اصلاف ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں اور اگر آپ کی طرف سے پیارے سے لائک آجائیں اور کمنٹ آجائیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں میں نے بالکل باریک چوب کر لیا ایوکارڈو کو اور ساتھ ہی یہ دیکھیں پیاز باریک کٹاوہ ہم مکس کریں گے اس کے اندر آپ اگر کوئی اور بھی ڈالنا چاہیں جیسے شملہ میرچ ہے اور کدکشکیوی گاجر وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ میں نے بالکل کم مسالے ڈالیں ہیں ڈائٹ کے لیے بھی آپ اس طرح ایوکارڈو کے سینڈوچ بنا کے تو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے سینڈوچ بنائیں گے پھر دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کو اسی طرح آپ اگر بنائیں گے تو آپ کو یہ سینڈوچ ماشاءاللہ سے بہت پسند آئیں گے اور آپ اسی طرح خالی ایوکارڈو تو کھایا نہیں جاتا اگر سینڈوچ بنا کے یوز کریں گے تو بچے بڑے سب بہت پسند کریں گے یہ دو ادت پیس لی ہے ان کو میں طوے کے اوپر ان کو آپ لائٹ براؤن کر لیں گے اور اس کے بعد ہم سینڈوچ بنائیں گے آپ ٹوستر میں بھی چاہیں تو پیس کو لائٹ براؤن کر سکتے ہیں اور آپ طوے یا پین پر بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو آسانی ہوا آپ اسی طرح ان کو لائٹ براؤن کر کے تو اس کے بعد سینڈوچ بنائیں گے تھوڑے کرکرے ہوں تو بہت ہی مزے کے سینڈوچ یہ لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں ان کو دونوں طرف سے ہلکا سا لائٹ براؤن کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کے سینڈوچ بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے ہلکے دونوں طرف سے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں ان کو گرم کرنے کے بعد ہم اتار لیں گے ایک ادت پلیٹ میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس کے سینڈوچ بناتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک طرف سے ہمارے لائٹ براؤن ہو گیا اب دوسری طرف سے ہم اسی طرح ان کو لائٹ براؤن کر لیں گے اسی طرح آپ گرمے آسانی کے ساتھ ایوکرڈو کے سینڈوچ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے میں نے پیس کس طرح لائٹ براؤن اسی طرح کیجئے گا اور اس طرح آپ ان کے اوپر لگا کے تو پھر ہم اس کے سینڈوچ بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزے کے یہ سینڈوچ لگتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایسے بھی چائے کے ساتھ یود کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کے اوپر کیچپ وغیرہ اگر آپ کو جو پسندو آپ لگا سکتے ہیں لیکن ویٹ لاؤز کے لیے یا ڈائٹنگ کے لیے یہ بہت اچھے ہیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور پیارے سے مزے سے ہمارے سینڈوچ بھی مزے کے بن جاتے ہیں اور اسی طرح بنا کے تو آپ استعمال کیجئے گا چائے کے ساتھ آپ کو بہت مزے کے یہ سینڈوچ لگیں گے بہت ٹیسٹی لگیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو ایک ایویکارڈو سے ماشاءاللہ سے چار سینڈوچ ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کس طرح مزے کے اور اس طرح آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے اس میں کیا کہہ ڈالا ہے اسی طرح بنا کے تو کھائیے گا اور استعمال کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا